دیکھئے سورہ البقرہ میں ابراہیم علیہ السلام کی موت کا منظر قرآن نے ڈسکرائب کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کی موت کا وقت قریب ہے اور دونوں بیٹوں کو بلاتے ہیں کون وہ بھی نبی اور رسول اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں بیٹوں کو بلاتے ہیں اور وسیعت کرتے ہیں دونوں بیٹوں کو جو نبی ہے کہ بیٹا میرے مرنے کے بعد وَلَا تَمُوتُنَّا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ تم کو موت نہ آوے سوائے کہ اس حال میں کہ تم اسلام پر مرو اللہ کی ہی عبادت کرتے ہوئے مرنا حالانکہ وہ دونوں نبی تھے کیا آپ کو لگتا ہے کہ نبی شرک پہ جائے گا نہیں پھر کیوں ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس لیے کہ ایز ای فادر اپنے بیٹوں کی فکر تھی سو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا امام الناس بنایا ایز ای فادر آلسو ہی واس کنسرنڈ کہ بچے شرک نہیں کرنے چاہئے بھلے رسول ہے مرنے کے وقت آدمی کتنا پریشان ہوتا ہے اللہ کے پاس جانا ہے بیوی بچوں کو چھوڑنا ہے ہوتا ہے کہ نہیں ویسا پریشان اس حال میں وہ توحید یاد کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو ویراست کی نصیت نہیں دیتے کہ وہ کھیت بات لے یا یہ کر لے وہ کر لے کیا کہتے ہیں بیٹا میرے مرنے کے بعد تم اللہ کے سوائے کسی کی عبادت نہیں کرنا اسلام کے علاوہ کسی چیز پر مرنا نہیں نہ سیکیولیرزم پہ نہ آئیڈل ورشپ پہ نہ ایتھیزم پہ نہیں مرنا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں